السلام علیکم یورانی ہے ہلو جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے میرا نام محمد جرار حسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا حضرت جی ڈاکٹر مفتی منیر احمد اکھون ساتھ سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا کیا کسی کی عبت کرنا کفر ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کی کال تھا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ جرار حسن صاحب انگلینڈ سے کال کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ ہمارے مستقی ویور ہیں اور آپ اچھا دو ٹوک سوال لاتے ہیں تو آج بھی آپ نے اچھا سوال کیا کیا غیبت کرنا کفر ہے اصل میں غیبت کرنا اٹسیلف تو کفر نہیں ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت سنگین گناہ کبیرہ ہے یہاں تک حدیث پر فرمایا زنا سے زیادہ شدید اور سخت ہے یہ گناہ زنا حالانکہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ سخت اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت وحید فرمائی کیا تم کوئی پسند کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو تو گویا ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے رہا اس کی سنگینی اس قدر ہے کہ یہ سنگین ترین قسم کا گناہ کبیرہ ہے تو اسیلف اس کا فقی حکم تو یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر کوئی غیبت کو حلال سمجھے غیبت کو حلال اور جائز سمجھ کے کرے گا اب کفر بن جاتا ہے کیونکہ یہ اصول قرآن کریم میں بتا دیا کہ حرام کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا بھی کفر ہے تو اگر کوئی غیبت کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو اس صورت میں تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو توبہ کرنی ہوگی تیدید ایمان کرنا ہوگا تیدید نکاح کرنا ہوگا اگر وہ شادی شدہ ہے لیکن اگر ویسے غیبت کی اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن اپنے نفس یہ کہ جو ہے وہ اس کے اغواہ میں آکے وہ غیبتیں کرتا پھرتا ہے تو پھر گناہ کبیرہ کا مرتقی ہوگا اور ظاہر ایسے گناہ سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنے چاہیے بہت شکریہ موسیقی